موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سری اور میٹسز اینڈ ڈیٹرمینٹسز کا نام ہے تو ہم اس لیکچر میں انڈیٹرمینٹس کی کچھ پراپرٹیز کو سٹیڈی کریں گے تو ون و ون دیکھتے ہیں کیا کیا پراپرٹیز ہیں ڈیٹرمینٹس کی پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہمیں میٹرکس کیون ہے وہ ایک سکیر میٹرکس ہے کوئی بھی میٹرکس ہو سکتا ہے جس کا آرڈر 2 کرس 2 ہے 3 کرس 3 ہے یا 4 کرس 4 ہے ہونا سکیر میٹرکس ہے سکیر میٹرکس ہے 4A سکیر میٹرکس اے اس کا نام اے ہے اور سکیر میٹرکس ہے تو کسی بھی آرڈر کا ہو سکتا ہے آرڈر 2 3 یا 4 کا تو اس کا اگر ٹیٹرمینٹ لیا جائے ٹھیک ہے یا پھر اس کا ٹرانسپوز لے کر اس کا ٹیٹرمینٹ لیا جائے تو دونوں کی ویلیوز ایکول آئیں گی ٹھیک ہے دونوں ڈیٹرمینٹ کی ویلیوز ایکول آئیں گی ٹھیک ہے اس میٹرکس کا ٹیٹرمینٹ لیا جائے یا پھر اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لے کر اس کا ٹیٹرمینٹ لیا جائے تو ان کی ویلیوز ایکول آئیں گی مطلب کہ ٹیٹرمینٹ پہ فرق نہیں پڑے گا جیسے کہ اگزیمپل کے طور پہ ہم ایک 2 کرس 2 میٹرکس لے لیتے ہیں 4 اس کے elements ہیں تو اس کا determinant اگر ہم find کرتے ہیں let's suppose یہ A matrix ہے اس کا determinant دیکھتے ہیں کیا آئے گا 1 into 4 minus 2 into 3 تو یہ value آتی ہے 4 minus 6 is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس matrix کا transpose لے لیتے ہیں A transpose کیا بنے گا 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور اس کا determinant find کر لیتے ہیں تو وہ equal آئے گا 1 into 4 minus 3 into 2 4 minus 6 is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A determinant is equal to A transpose کا determinant مطلب کہ سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سکیر matrix کا determinant لیا جائے یا اس matrix کے transpose کا determinant لیا جائے دونوں کی values equal آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے first property ہے determinants کی اچھا اب ہم second property پہ آتے ہیں second property کیا ہے کہ اگر ایک matrix ہے ٹھیک ہے اس کا determinant لیا جا رہا ہے اور اس کی اگر ہم rows کو یا کسی بھی دو rows یا کسی بھی دو columns کو interchange کر دیا جائے تو اس کا result کیا آئے گا let's suppose ہم اس کو example سے ہی سمجھتے ہیں تو ایک میں لکھ لیتا ہوں determinant لکھ لیتا ہوں one two three four five six seven eight nine ٹھیک ہے یہ ایک matrix ہے اس کا determinant ہے یہ ایک determinant ہے ٹھیک ہے اگر جو ہے اس کا نام ہم a رکھ لیتے ہیں یہ matrix کا determinant ہے اگر میں ان دو rows کو interchange کر دوں مطلب کہ یہ کیا ہے یہ row one ہے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ row one ہے یہ row two ہے یہ row three ہے ٹھیک ہے یہ column one ہے یہ column two ہے اور یہ column three ہے تو میں دو rows کو interchange کر دیتا ہوں interchange row one with row two row two کو row one سے interchange کر رہا ہوں مطلب کہ row one کی جگہ row two آ جائے گی اور row two کی جگہ row one آ جائے گی تو کیا بنے گا four five six one two three seven eight nine تو اس کا result کیا آئے گا یہ negative آئے گا ٹھیک ہے by our sign negative کا آئے گا مطلب کہ determinant تو وہ ہی آئے گا اسی کے equal آئے گا لیکن negative of a آئے گا اس کا جو determinant آئے گا وہ equal ہوگا اس determinant کے negative کے مطلب کہ اس determinant کو ہم لکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے one two three four five six seven eight nine یا یہاں negative لگا لیں یا یہاں negative لگا لیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک دوسرے کے negative of that determinant ہو جائیں گے تو یا پھر ہم اس کے جو ہے columns کو interchange کر لیں column one یا column two یا column three کے کسی بھی دو columns کو interchange کر لیں تو وہ negative آئے گا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں after interchanging if یا پھر if we interchange any row اور column if we interchange any row any two rows یا columns تو result پہ کیا فرق پڑے گا negative اس کا result جو ہے وہ negative of a determinant آئے گا ٹھیک ہے تو اس کی example ہم اس طرح سے کرتے ہیں two cross two کا ایک matrix لے لیتے ہیں اور اس کو solve کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے three cross three کا تھوڑا length ہی ہو جائے گا اس لیے میں وہ example کی طور پہ نہیں لے رہا سمجھنے کے لیے ہم جو ہے ایک چھوٹا matrix لے لیتے ہیں two cross two کا one two three four ٹھیک ہے تو یہ ایک let's suppose eight determinant اس کو نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی میں ان کے columns کو interchange کر لیتے ہیں column one اور column two کو interchange کر لیتے ہیں interchanging inter changing column one and column two column one اور column two کو ہم interchange کر رہے ہیں تو یہ بنجے گا two four یہاں پر آ جائے گا اور one three ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے two four یہ بہلا column column two جو ہے وہ column one بن گیا اور column one جو تھا وہ column two بن گیا ٹھیک ہے تو اب اس کا determinant find کرتے ہیں تو وہ کیا آئے گا two into three minus one into four اور اس کا determinant a کا determinant before interchanging کیا result ہے one into four minus two into three تو four minus six is equal to minus two ہے اور یہ کہہ six minus four six minus four is equal to two ٹھیک ہے یہ positive ہے یہ negative ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں interchange کرنے کے بعد اس کو اگر minus سے multiply کر دیا جائے ٹھیک ہے اس کو minus سے multiply کیا جائے تو کیا ہوگا یہ minus یہ minus یہ minus یہ plus ہو جائے گا تو یہ minus یہ plus تو یہ positive بن جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ہم اس کو interchange کرنے کے بعد interchange کرنے سے پہلے اگر ہم minus سے multiply کر دیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ interchange کرنے کے بعد وہ result بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم یہ نکال دیتے ہیں کہ negative of that determinant بن جاتا ہے تو اب ہم یہ تو ہوگی second property ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں third property کے اوپر third property کیا ہے third property ہے کہ اگر ہمیں کوئی square matrix کیون ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر کوئی سی دو روز یا کوئی بھی دو columns جو ہیں وہ same ہوں تو کیا ہوتا ہے اس کا determinant zero ہو جاتا ہے let's suppose یہ یہ ایک determinant ہے one nine three two one four one nine three ٹھیک ہے اگر میں اس کا determinant find کرنا ہے اس کا نام ہم a رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں determinant find کرنا ہے تو اس طرح سے میں پہلے co factors find کر جاتا ہے وہ میں process کر اگر میں کروں ٹھیک ہے process follow کروں تو کافی زیادہ time لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں یہ نہ دیکھ لوں کہ کوئی rows ہیں وہ آپ میں similar ہیں یا کے نہیں ہیں تو یا columns کوئی دو آپ میں similar ہیں یا نہیں اگر یہاں دیکھا جائے تو row row 1 یہ row 1 جو row 3 کے elements equal ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کا determinant equal to 0 ہوگا بیشک آپ find کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا determinant 0 ہوگا تو example کے طور پہ ہم 2 cross 2 کا کوئی matrix لے لیتے 1 3 1 3 ٹھیک ہے یہ matrix میں نے لیا دو similar columns ٹھیک ہے تو اس کا determinant find کر لیتے ہیں تو determinant کیا بنے گا 1 into 3 1 into 3 minus 1 into 3 جو کہ 0 کے equal ہے ٹھیک ہے یا پھر 2 rows اگر آپ لینی ہے تو 2 4 لیلنے 2 4 ٹھیک ہے کوئی بھی values ہو سکتی ہیں لیکن similar ہونے چاہی 2 2 rows تو row 1 جو ہے row 2 کے elements کے similar ہیں ٹھیک ہے اس کے elements جو ہیں وہ بھی row 2 کے بھی وہ ہی elements ہیں تو 2 rows اس میں similar ہیں اس کا بھی ہم find کر کے دیکھ لیتے ہیں determinant 2 into 4 minus 4 into 2 یہ equal to 0 ٹھیک ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی 2 rows یا 2 columns آپس میں similar ہوں تو اس کا determinant ہمیشہ equal to 0 آئے گا ٹھیک ہے find کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کا determinant 0 ہے کیونکہ row 1 اور row 3 equal to 0 ہے یا row 1 row 2 equal to جو ہے وہ similar ہیں یا پھر columns اس میں similar ٹھیک ہے تو یہ ہوگی 3rd property اب ہم آتے ہیں 4th property کے اوپر 4th property میں کیا ہے 4th property یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک matrix ہے اس کے سارے elements 0 ہیں مطلب کہ null matrix جو ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس کا determinant بھی find کرنے ضرور نہیں ہے وہ equal to 0 آئے گا ٹھیک ہے let's suppose یہ ایک matrix ہے 3 cross 3 کا لیتے ہیں تو اس کے elements جو ہیں وہ کیا ہیں 0 ہیں تو اس کا determinant بھی equal to 0 آئے گا ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ ہوگی 4th property 5th property کی طرف آتے ہیں 5th property میں یہ ہے کہ پہلے تو میں ایک matrix لے لیتا ہوں let's suppose چلیں جنرل matrix لے لیتے ہیں a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ٹھیک ہے یہ اس کا determinant ہے یہ determinant ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو کسی ایک row یا کسی column کو اگر میں multiply کر دیتا ہوں کسی constant سے let's suppose k جو ہے وہ constant ہے تو میں multiply کر دیتا ہوں row 2 کو let's suppose میں multiply کر رہا ہوں k کے ساتھ صرف ایک row کے ساتھ ٹھیک ہے سب کے ساتھ نہیں میں کسی ایک row کے ساتھ multiply کر رہا ہوں تو باقی rows اس طرح رہیں گی a11 a12 a13 a21 a21 k a23 اور باقی جو third row اس طرح سے a32 a33 تو اس کو میں multiply کیا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اگر اس کا determinant find کیا جائے تو وہ equal آئے گا k into یہ اگر a determinant ہے ٹھیک ہے اس کا نام تو اس کا میں نے کیا کیا کسی ایک رو کو تو وہ equal آئے گا k of a determinant مطلب کہ اس determinant کا result آئے گا let's suppose وہ 10 ہے ٹھیک ہے تو اس کا result کیا گا k into 10 ٹھیک ہے k into 10 آئے گا k into 10 مطلب کہ اس constant کا multiple بن جائے گا وہ determinant تو کسی بھی ایک رو وہ ملٹیپلائی ملٹیپلائی کریں تب وہ constant ہم کہہ سکتے ہیں اس کا multiple ہو آئے ٹھیک ہے سکیلر ملٹیپلکیشن میں لیکن یہاں پر determinant کے case میں کسی ایک رو یا کسی ایک کولوم کو ملٹیپلائی کیا جاتا let's suppose یہ k باہر تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اندر ہمارے باس جو ہے ای ون ٹو ای ٹو ون اور ای ٹو ٹو یہ ایک matrix ہے determinant ہے matrix نہیں یہ determinant ہے اس کے ساتھ اگر میں k باہر constant multiple ملٹیپلائی کرنے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے multiply ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس matrix کے case رو یا کسی ایک column کے ساتھ multiply کر سکتے ہیں let's suppose first column کے ساتھ میں multiply کر دیتا ہوں k a one one k a two one اور باقی دوسرے اسی طرح سے رہیں گے a one a one two or a two two ٹھیک یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروپرٹی ہے اس میں کیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک row یا کسی column کو constant کے ساتھ multiply کرتے ہیں determinants میں تو وہ original matrix کا k multiple بن جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا result اگر یہ original matrix ہے اس کا determinant لیں تو 10 آتا ہے let's suppose 10 آتا ہے تو in case کہ میں اسی row کو کسی column کو constant کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو اس constant کا multiple بن جاتا ہے مطلب کہ k into 10 بن جائے گا پھر اس case میں اچھا یہ تو ہو گیا fifth property اب sixth property کی طرف آتے ہیں sixth property میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے determinant میں کوئی جو ہے کسی row میں یا دو entries add ہو رہی ہیں let's suppose ایک ہے امار بس a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ٹھیک ہے یہ ایک determinant ہے تو اس کے first column میں ہم بنا لیتے ہیں دو entries b11 plus b b21 plus b31 ٹھیک ہے اس column میں first column میں کیا آرہا دو entries آپس میں add ہو رہی ہیں subtract بھی ہو سکتی ہیں a1 minus b plus minus کر لیتے ہیں ٹھیک ہے plus minus تو ہم اس کو الہیدہ کر کے لیکھ سکتے ہیں مطلب کہ a11 a21 a31 a31 a1 a22 a32 a32 a13 a23 a33 ٹھیک ہے ایک determinant یہ بنے گا اور دوسرا determinant کس طرح سے بنائیں گے پلس باقی جو ہے وہی ہوں گی ٹھیک ہے پس پہلے میں ہم یہ دوسری values لکھتے ہوں گے b11 b11 b21 b31 b31 اور باقی یہ a12 اور a13 ٹھیک ہے a22 اور a23 اور a32 اور a33 ٹھیک ہے یہ بلس نہیں آئے گا اچھا یہاں بھی ہم نے کیا کیا کہ first column میں دو values آپس میں add یا subtract ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو پورے column ہونے چاہیے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ الگ الگ matrices بنا کے لگ سکتے ہیں ایک دفعہ first values کے ساتھ determinant اور ایک دفعہ second values جو add ہوری تھی ان کے ساتھ determinant complete کر کے ان کا result لیں اگر الگ determinant لے کر اس کو add کریں تو ہم اس کی values بھی اس determinant کے equal آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہوگی تھی 6th property اب ہم 7th property پر آتے ہیں 7th property میں کیا کہا گیا 7th property میں ہے کہ کوئی ایک ہم لے لیتے ہیں جنرل matrix لے لیتے ہیں A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3 ٹھیک ہے یہ ایک determinant ہے تو اگر ہم کسی بھی row یا کسی بھی column کی entries کے ساتھ کچھ multiply کر کے کسی اور میں add کر دیں ٹھیک ہے کسی اور row یا کسی اور column میں تو پھر اس determinant پر فرق نہیں بڑھتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ column 3 کو column 2 میں کسی constant کے ساتھ اور اس کو میں add کر دوں گا column 2 میں تو اس کو میں لکھنا چاہوں تو کس طرح لکھ رہا ہوں کہ column 2 plus constant into column 3 ٹھیک ہے تو یہ بنے گا a 1 1 a 2 1 a 3 1 تو یہ constant multiply کیا بنے a 1 3 کے ساتھ اور اس میں add کر دیا تو یہ بن دی گا a 1 2 plus k a 1 3 ٹھیک ہے اسی طرح سے a 2 2 plus k a 2 3 اور اس کے ساتھ بھی constant multiply کر کے اس میں add کر دی تے a 3 2 plus k a 3 3 ٹھیک ہے تو باقی یہ والا column تو اسی طرح رہے گا a 1 3 a 2 3 a 3 3 ٹھیک ہے تو اس کا terminator لیا جائے یا اس کا terminator لیا جائے دونوں کا result same آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ column 3 کے ساتھ constant کو multiply کر کے ہم نے column 2 میں add کر دیا ٹھیک ہے تو یا پھر ہم آپ کسی row کو بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ row 3 کو کسی constant multiply کر دو یا row 1 میں add کر دو یا پھر row 1 کو constant سے multiply کر کے row 2 یا row 3 میں add کر دو ٹھیک ہے rows اور columns کے case میں same ہوگا کہ کسی column یا row کو constant کے ساتھ multiply کر کے کسی بھی column یا row میں add کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور determinant پہ فرق نہیں پڑے گا تو یہ تو ہوگی 7th property 8th property کی طرف آتے ہیں 8th property میں کیا ہے کہ کسی بھی triangular matrix کا determinant find کیا جائے تو وہ equal to product of جو اس کا diagonal ہوتا principal diagonal اس کے product کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو let's suppose ہم ایک triangular matrix لے لیتے ہیں یہ میں ایک triangular matrix لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں 100 0 2 4 6 7 8 ٹھیک ہے یہ triangular matrix ہے ٹھیک ہے تو اس کا اگر determinant find کی جائے تو اس کا principal diagonal کیا ہے principal diagonal یہ elements ہیں 1 2 اور 8 ٹھیک ہے تو اس کے product کے equal آئے گا اس کا determinant تو اگر آپ اس process سے بھی determinant کے method سے find کریں تو اس کا result آئے اور اس کے علاوہ آپ simply ان کے principal diagonal کو multiply کر کے دیکھیں تو اس کا result جو ہے وہ ہی آئے گا of product of principal diagonal principal diagonal elements تو یہ ہم نے 8 properties پڑھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ properties جو ہیں وہ ہم آگے use بھی کریں گے ٹھیک ہے exercise 3.3 میں ان کا use دیکھیں گے کس طرح سے کون کون سی property use ہوتی ہے اور کس لی use کی جاتی ہے ٹھیک ہے simplicity کے لی use کی جاتی ہے کہ ہم determinant find کرنے کے بجائے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس matrix کا determinant کیا ہوگا تو یہاں پر یہ lecture ہم ختم کرتے ہیں اگرے lecture سے exercise 3.3 start کریں گے